پھر پوچھا یا اللہ کیا میری قربانی قبول نہیں ہے فرمایا ابراہیم تمہاری قربانی قبول ہے اور حضرت ابراہیم نے چھری چلائی گلہ کٹا انہوں نے اپنا کام مکمل کیا مگر کیا ہوا کہ جب آنکھیں کھول کر پٹی کھول کر دیکھا تو دمبا زباہ ہو گیا تھا اور حضرت اسماعیل سید سالم اپنے بابا کے پرابر میں کھڑے سے اور قرآن نے آواز دے کر کہا انہذا لہو البلاء المبین سلامن علی ابراہیم وفدہنا ہو بزبہن عظیم یہ بہت بڑی آزوائش تھی جو ہم نے ابراہیم سلی ہے سلام ہو ابراہیم پر اللہ سلام کر رہا ہے سلام ہو ابراہیم پر سلام ہو ابراہیم پر ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر موخر کر دیا ہے تو عجیب و غریب تفسیر لکھی ہے کہ زبہ عظیم سے مراد اسماعیل کی جگہ وہ دمبا زباہ ہوا تھا اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ زبہ عظیم کیونکہ وہ جنت کا چارہ کھا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ وہ عظیم الجسہ ہو گیا تھا عظیم سے مراد کہ انہوں نے کہا جی عظیم الجسہ موٹا ہو گیا تھا بہت تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اسماعیل کی جگہ ایک اور زبیحہ لٹا دیا ہے جو عظیم ہے آپ نے دیکھا جو علی کو ولی نہیں مانتے وہ پھر ہر اریان کو ولی مان لیتے ہیں جو جو اہلِ بیعت کی عظمت کے قائل نہیں ہوتے پھر وہ دمبوں کو بھی عظیم بولتے ہیں توہین توہین کی رٹ لگانے والے جملہ سنیں توہین توہین کی رٹ لگانے والے جملہ سنیں حضرت اسماعیل کی جگہ جو دمبہ آیا ہے تم اسے عظیم کہہ کے حضرت اسماعیل کی توہین نہیں کر رہے ہیں سلوات پر حضرہ محمد و آلِ محمد نہیں وہ دمبہ عظیم نہیں ہے دونڈو کسی کو جو اسماعیل سے بھی عظیم ہو دونڈو کسی اور کو جو اسماعیل سے زیادہ عظیم ہو اور دونڈنے کی ضرورت نہیں ہے علامہ اقبال نے تو تفسیرِ قرآن بیان کر دی اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر بے کے نیچے کا نقطہ پدر علی اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر بسم اللہ کی بے کے نیچے کا نقطہ علی اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے زبہ عظیم آمد پسر اور جو قرآن میں زبہ عظیم کا لفظ آیا ہے اللہ ماہ اقبال کہتے ہیں وہ علی کا پسر حسین لہذا یہاں علی ابراہیم کا انتخاب ہو گیا اور پھر اللہ نے آل عمران کا انتخاب کیا ہے